اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سوالے اللہ سیدنا و مولانا محمد عدد ما فیلم اللہ صلاحیت اندائیم تنبی دوام ملک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں وقاس یونس خان ایڈوکیٹ ہائی کوٹ ناظرین گرامی اس میں کچھ شک نہیں کہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بے پناہ اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور ان میں سے سب سے اہم ہے اولاد کا اپنے ماں اور باپ سے رشتہ اللہ تبارک وطالعہ نے اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر ماں باپ کے رشتے کو اجاگر کیا ہے اور یہ ویڈیو بھی کچھ اسی طرز پر مبنی ہے کہ جب ایک نوجوان نے اپنے ہی باپ پر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مقدمہ کر دیا تمام احوال سننے کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا احکمات جاری کیے یہ سب جاننے کے لئے آپ تمام احباب کی توجہ درکار ہے علامہ کرتبی علیہ رحمہ نے اپنی سند متصل کے ساتھ حضرت جابیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک نوجوان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ میرے والد نے میرا سب مال لے لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والد کو بلا کر لاؤ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس لڑکے کا والد آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پوچھیں کہ وہ کلمات کیا ہیں جو اس نے دل میں کہے ہیں حالانکہ اس کے کانوں نے بھی ان کو نہیں سنا ہے جب وہ نوجوان اپنے والد کو لے کر آیا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ کا بیٹا آپ کی شکایت کر رہا ہے کیا آپ اس کا مال ہڑپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس نوجوان کے والد نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اسی سے پوچھ لیں کہ میں اس کی پھوپی خالہ یا اپنے نفس کے سوا کہاں خرچ کرتا ہوں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی بس حقیقت معلوم ہو گئی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے والد سے دریافت فرمایا کہ وہ کلمات کیا ہیں جو آپ نے دل میں کہے اور جنہیں آپ کے کانوں نے بھی نہیں سنا وہ ارز کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارا ایمان و یقین بڑھا دیتا ہے یعنی جو بات کانوں نے بھی نہیں سنی اس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ہو گئی ہے پھر اس نے ارز کیا کہ میں نے چند اشعار دل میں پڑے تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اشعار ہمیں بھی سناو چنانچہ وہ صحابی یوں گویا ہوا ترجمہ یعنی میں نے تجھے بچپن میں بہترین غزا فراہم کی اور جوان ہونے کے بعد بھی تجھ پر لطف و کرم کا سلسلہ قائم رکھا تمہاری ہر ذمہ داری اٹھائی اور تمہارا سب کچھ میری کمائی سے تھا جب کسی رات تمہیں کوئی بیماری یا تکلیف پیش آ جاتی تو میں ساری رات ایسے ہی گزارتا جیسے کوئی سخت بیداری اور بے کراری کے عالم میں رات گزارتا ہو اور ایسا لگا کہ جیسے وہ بیماری تمہیں نہیں بلکہ مجھے ہی لگی ہو اس کی وجہ سے تمام شب روتے ہوئے گزار دینا پھر جب تم عمر کی اس منزل اس حد تک پہنچ گئے جس کی میں تمنا کیا کرتا تھا تو تم نے مجھے بدلے میں کیا دیا سوائے تر شروعی اور سخت گوئی کے مجھے ایسا لگا کہ جیسے تو ہی مجھ پر احسان و انام کر رہے ہو کاش اگر تم سے میرے باگ نہ ہونے کا حق عدا نہیں ہوتا تو کم از کم اتنا ہی کر لیتے جتنا ایک شریف پڑوسی کیا کرتا ہے مگر تُو نے میرے ساتھ پڑوسی کا ایسا معاملہ بھی نہ کیا اور میرے ہی مال میں مجھ سے بوخل سے کام لینا شروع کر دیا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد سمات فرمایا تو اس کے بیٹے کا گریبان پکڑ کر ارشاد فرمایا یعنی تُو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے جزاک اللہ خیرم کسیرہ اللہ تعبارہ وآلہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سن کر سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سوم آمین